بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوہ انجاز انفرمیشن پر آپ سب کو خوش امدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری یہ ویڈیو پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن میں مدار انٹرنز ریسنٹلی انانس کی گئی ملٹیپل پوست سے متعلق ہے جی ہاں پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن جو حکومت پنجاب کے تحت کام کرنے والا محکمہ تعلیم کا ادارہ ہے اور اس ادارہ میں کافی ساری پوست انانس کی گئی ہیں ان پوست کی مکمل تفصیلات اپلائی کرنے کا طریقہ اور دیگر اہمان علمات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی اہم پوائنٹ آپ سے سکپ نہ ہو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایون جاب انفرمیشن پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی تباہ دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی جاب اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے جیہاں فرنڈز پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت آئیو ایلیٹیسٹ ملٹیپل پوست میں میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں ایلیجیبیلٹی کریٹیری آپ سے ڈسکس کرتا جلوں ایج لیمٹ میکسیمم 30 ائر ہیں کالیفیکیشن ماسٹر ڈگری میں بی ایس آنر ہونی چاہیے چار سال کی یا آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہو یا کسی سبجیکٹ میں بھی کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کی وہ ایلیجیبل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے پیپ ٹوئنٹی فائیو تاؤنڈ پر منت ہے تو پچیس ہزار ہے یہ انکریزیبل ہے ایز پر سرویس ڈیوریشن اس کے بعد ڈومی سیل جو ہے یہ پنجاب کا ہے پنجاب سے بلانگ کرنے والے کینڈیڈیٹ خواہو کسی بھی زلہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹ پلیس لاہور راولپنڈی اور ملتان ہے اور پوسٹ لیول کے تحت تی اے ڈی اے بھی دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے نا پرمننٹ پوسٹنگ کے لئے کوئی ریگولر پلیسمنٹ نہیں ہے نو رائٹ فار ریگولر پلیسمنٹ ہے یعنی کہ ریگولر پلیسمنٹ ہو بھی سکتی ہے وہ نئی بھی ہو سکتی اپلائی کرنے کے آخری طریق 26 سپریل 2022 ہے اپلائی آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے www.ris.pefs.edu.pk اپلائی کرنے کا طریقہ بتانے کے لئے آپ کو ویب سائٹ پر لے کے چلتا ہوں اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح جا کر خود کو ریجسٹر کرنا ہے انٹرنشپ کے لئے آپ نے اپنا بروزر اپن کرنا ہے اور ٹائپ کرنا ہے www.ris.pefs.edu.pk یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن سے بھی مل سکتا ہے اور ایڈوٹائزمنٹ بھی وہاں سے آپ ڈریکلی کلک کر کے ویب سائٹ پر آ جائیں گے یا آپ یہاں پر بروزر اپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ ٹائپ کر کے اور سرچ بٹن کلک کریں گے سرچ بٹن کلک کرنے کے بعد پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی افیشل ویب سائٹ ریجسٹریشن پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ پہلے کبھی یہاں پر ریجسٹر نہیں کیا خود کو آپ یہاں پر ریجسٹر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے ادروائز یہ کرین میں آپ کو لاغن ایر نظر آ رہا ہے یہاں پر اپنا cnac آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر پاسورٹ کرنا ہے جو آپ نے کبھی دیا تھا اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی کوڈ جو یہاں پر نظر آ رہا ہے ڈیجٹس یا ایلفہ بیٹس کو آپ نے ٹائپ کر کے لاغن کر دینا ہے اگر پاسورٹ فارگٹ ہے آپ کا بھول گیا ہیں تو پھر بھی آپ یہاں سے ریکاور کر ستے ہیں لیکن اگر آپ فرسٹ اف آل خود کو ریجسٹر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ ریجسٹریشن پر کلک کریں گے تو ریجسٹریشن پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ ایڈورٹائزمنٹ نمبر سبج پہلے سیلیکٹ کریں گے تو یہ انٹرن ہے تو یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اپلے جو فل نیم ہے آپ نے وہ لکھنا ہے ای میل ایڈریس آپ نے کوئی ویلیڈ اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے جو ورکنگ سٹیٹ پہ ہو موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے جو کہ کنورٹیٹ نمبر نہ ہو آپ کا شیم نیٹورنگ نمبر ہو سی این ایسی آپ کا یہاں پر آپ انٹر کریں گے ویداؤ ڈیشز ہے پاسورٹ آپ انٹر کریں گے کوئی بھی آپ جنریٹ کریں گے ری ٹائپ وہی پاسورٹ آپ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کوئی بھی سیکیورٹی قویشن آپ چوز کریں گے یعنی کہ اگر آپ کا پاسورٹ کبھی بھی پاسورٹ بھول جاتا ہے تو اس کو ریکوور کرنے کے لیے کوئی بھی سوال آپ خود سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے آپ کا آنسر بھی آپ خود جنریٹ کریں گے تاکہ کبھی اگر آپ پاسورٹ بھول لیں اور لاغن کرنے لگیں تو وہاں سے آپ پاسورٹ ریکوور کر لیں تو یہاں سے سیکیورٹی کوڈ نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ سیکیورٹی کوڈ انٹر کریں گے اور یہاں پر سمیٹ کریں گے سمیٹ کرنے کے بعد ایک نیا بیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر مزید آپ کی ڈیٹیلز اور ایڈیوکیشن ڈیٹیل جہاں سے ڈیمانڈ کی جائیں گی تو پھر وہاں سے آپ خود کو ریجسٹر کر لیں گے امید ہے آپ کو اس میں جو ہے نہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے آپ لائی کرنا ہے میں ریجسٹر کرنے میں تو آپ بزریاں کمنٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ فس پیڈیوٹی میں آپ کو رہنمائی فرام کی جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں صاحب میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ہر جاب اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اگلی جاب لیٹڈ اپ ڈیٹ تک کے لیے اللہ حافظ